السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد قرآن مجید کے حوالے سے آج ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا اس کے پیچھے کیا حکمت کیا لوجک یا کیا مقصد تھا تو علماء نے بہت سارے جوابات اس کے دیئے ہیں اور اللہ نے بھی بعض جوابات قرآن میں ذکر کیے ہیں ہم ان جوابات میں سے صرف چھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی بات اس سوال کا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نبی ہیں دنیا کے سب سے بڑے معلم ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ امی ہیں اس کے باوجود سب سے بڑے عالم ہیں لیکن اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ پر جب قرآن ایک بیگ نازل کر دیا جاتا مکمل تو آپ کے لئے حفظ کرنا کیا ہوتا مشکل ہو جاتا اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا اس کو سیف کرنا مشکل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ کیا کرو اتنا سارا ایک ساتھ آ گیا ہے کیسے ہوتا ہے ہلکی ہلکی بارش نازل ہوتی ہے تو کھیت کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے لیکن اگر وہی بارش ایک ساتھ موصلہ دھار آ جائے تو کیا ہوتا ہے فائدے کے وجہ نقصان ہو جائے سیم یہی بات اسی کو اللہ نے صورت الفرقان میں بھی ذکر کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن مکمل کیوں نہیں نازل کیا گیا ایک ساتھ تو اللہ نے کہا یہ اس لئے لِنُسَبْ بِتَبِهِ فُعَادَك تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دھیرے دھیرے قرآن نازل کیا گیا تو کیا ہوا اس کا حفظ کرنا اس کو ذہن و دماغ میں بٹھانا آپ کے لئے آسان ہو گیا یہ پہلا جواب دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عرب والے جو تھے نا آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے کوئی ایسی برائی نہیں جو عرب والوں کے ہاں نہ رہی ہو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی اگر ایک بیک ساری باتیں قرآن کی نازل کر دی جاتی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کو لو اور اس کو چھوڑ دو تو کیا ہو جاتا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ثابت قدم نہیں رہ پاتے مانتے بھی نہیں جیسے آپ مثال لے لیں شراب کی اللہ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا کیوں ان کے مزاج کا خیال لگتے ہوئے ان کے مزاج کا خیال ایک بیک نازل کر دیتا تو کوئی شراب نہیں چھوڑتا یہی بات جوہے کے تعلق سے ہے تو قرآن کو دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ عرب والے اس بات کو تھوڑا تھوڑا کر کے قبول کریں اور تھوڑا تھوڑا دین کی طرف آئیں اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں یہ دوسرا جواب تیسرا جواب کیا ہے کیا ہوتا تھا یہ واقعہ ہوا وہی نازل ہو گئی یہ حادثہ ہوا وہی نازل ہو گئی کوئی مسئلہ آیا وہی نازل ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بن تجحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ محمد اپنی بہو سے نکاح کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لئے کہ زینب بن تجحش کس کی بیوی تھی پہلے زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ جن کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے مو بولا بیٹا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَا عَلَكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اللہ نے اس اعتراض کو ختمی کر دیا تو جیسے جیسے کوئی واقعہ ہوتا تھا نا اللہ اس پر فوراً قرآن کے آیت نازل کر دیتا اس سے کیا ہوتا تھا دیرے دیرے لوگ اس کو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں لگتا ہے مطلب یہ حادثہ ہوا آیت نازل ہو گئی یہ حادثہ ہوا یہودی آئے سوال کے روح کی حقیقت کیا ذلقرنین باشا کون تھا اللہ نے آیتیں نازل کر دی بتا دیا قرآن کے اندر تو اس سے کیا ہے نا لوگوں کا دل اسلام سے قریب ہوا اور لوگوں نے قرآن کی باتوں کو اس طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے تسلیم کیا کہ نئے نئے حادثات ہوئے کوئی واقعہ ہوا اللہ نے قرآن کے آیت نازل کر دی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی تاکہ لوگ اس کی بات کو قبول کریں چوتہ جواب کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن ایک بیق مکمل نازل کر دیتا تو کیا ہوتا کفار مکہ کہتے ہیں ارے اتنی بڑی کتاب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی بڑی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا وہ انکار ہی کر دیتے لیکن اللہ نے قرآن کو دیرے دیرے نازل کیا اور ان کو الگ الگ موقع سے اللہ چیلنج دیتا رہا یہ لوگ کیا کہتے تھے اس کو اس بندے نے اپنی طرف سے گڑھ لیا کبھی کہتے تھے پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں کبھی کہتے تھے کسی سے لکھوا لیا اس کو ایک بندہ آتا ہے لکھا کر کے چاہتا ہے اس طریقے کی دیگر بات ہیں تو اگر اللہ ایک بیق نازل کر دیتا مکمل قرآن تو یہ مقابلے میں نہیں آتے لیکن اللہ نے دیرے دیرے نازل کیا تو یہ تھوڑا تھوڑا مقابلے میں آتے رہے اور جیسے جیسے مقابلے میں آتے رہے ہر مقابلے میں ہارتے رہے پہلے اللہ نے کہا مکمل قرآن لے آؤ جس کو چاہو بلالو انسان بھی جنات بھی اور ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس جیسے قرآن لے آؤ نہیں لاسکے اللہ نے دس سورہ کا چیلنج دیا دس سورہ سے پھر ایک سورہ پہ آیا اللہ پھر ایک سورہ سے اللہ ایک آیت پہ بھی آ گیا فَلِيَأْتُو بِحَدِيثٍ مِّثْلِ انکانُ صَادِقِينَ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسے ایک آیت پیش کر دیں نہیں لاسکے ہو تو اس طریقے سے کیا ہوا وہ اس چیلنج میں ہار گئے اور قرآن کو دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ کفار کو شکست ہو گئی ان کا اعتراض ختم ہو گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہے مضبوط ہو گیا پانچوہ جواب کیا ہے کہ قرآن کے نازل ہونا جو اس کا طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با الگ الگ طریقے سے قرآن کے آیتیں نازل ہوتی تھیں جبریلی امین علیہ السلام آتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا یہ اپنے آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھانے والی ایک بات تھی کیوں کیونکہ کوئی بھی اگر واقعہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ اس مسئلے میں کچھ نازل کر دے گا جیسے امائشہ رضی اللہ و نا کا واقعہ ہوا اور ان پر زنا کا الزام لگا گیا نعوذ باللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے وعی کا کہ اللہ اب اس تعلق سے کوئی قرآن کے آیت نازل کرے گا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی آپ آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھاتے تھے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا خانے کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ قرآن نازل کر کے میرے اس مسئلے کو ختم کر دے گا اس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا تھا اور آج کے اس مجلس کی چھٹی اور آخری بات یا چھٹا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ وسلم کا آسمان سے دنیا میں آنا یہ اپنے آپ میں برکت کا سبب تھا اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ایک مرتبہ کیا کیا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں گئے ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر ام ایمن کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی ام ایمن رضی اللہ عزید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں آپ کے اپنے گھرانے سے ہیں اہل بیعت میں سے ہیں اور ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسہ کھلایا ہے ان کی تمام تر چیزوں کا انتظام کیا بچپن میں اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اپنی ماں کے ساتھ جب گئے تھے مدینہ مکہ سے تو واپسی میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا آمینہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ام ایمن نے ہر طریقے سے ان کی دیکھ ریکھی تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ دونوں صحابہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو وہ رونے لگی رو رہی تھی تو دونوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ایک بہترین زندگی گزار کر گئے سب سے اچھے انسان امام الانبیاء سب کچھ تھی کیوں روتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس لیے رو رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آسمان سے جو علم آتا تھا وہ علم آنے کا سلسلہ رک گیا ہے یعنی اب جبریل اللہ کی طرف سے کوئی نیا علم لے کر کے نہیں آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے علم آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا جبریل بار بار آ رہے تھا اللہ حکم نازل کر دے رہا تھا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو علم کا یہ سلسلہ رک گیا تھم گیا اس لیے میں رو رہی ہوں اور پھر ان کی یہ بات سن کر کے یہ دونوں صحابہ بھی رونے لگے تو جبریل امین علیہ وسلم کا دنیا میں بار بار آنا قرآن کی آیت لے کر کے یہ آیت لے کر کے اپنے آپ میں یہ برکت کا سبب تھا تو یہ مختلف جوابات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا یہ جوابات ہیں جن کے ذریعہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیگ مکمل قرآن نازل کرنے کے بجائے تیئی سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا اس حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن